بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فرانس کا ایک مشہور مصنف تھا جس کا نام ڈاکٹر مورس بکائی تھا وہ ایک زمانے میں غالباً پوری فرانس کی میڈیکل ایسوسییشن کے صدر تھے وہ شافیصل مرہوم کے ذاتی معالج تھے اور شافیصل مرہوم کا علاج کرنے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً ریاض بلائے جاتا تھا ایک مرتبہ ان کو ریاض بلائے گیا تو یہ سرکاری مہمان کے طور پر ہوتل میں ٹہرے اور کئی روز تک شافیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے ظاہر ہے کسی وقت بھی بادشاہ کی طرف سے بلاوہ آ سکتا تھا اس لیے کہیں آج جا بھی نہیں سکتے تھے ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچانک کوئی فون کال آئی گی تو چلے جائیں گے وہاں ہوتل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے وقت گزاری کے لیے اس کی ورق گردانی شروع کر دی یہ عیسائی تھے اس لیے ظاہر ہے کہ کبھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نویت کے ہیں مثلا بارش کیسے برستی ہے انسان کی ولادت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے اس طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا اس لیے انہوں نے ان بیانات کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ایک بار پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر نشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا چند دن وہاں رہے تو پورے قرآن کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کر دے گئے اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اسی طرح کے بیانات بائبل میں بھی ہوں اور ان کے ساتھ قرآن کریم کے بیانات کا تقابل کیا جائے تو دلچسپ چیز سامنے آ سکتی ہے مورس بکائی نے واپس جانے کے بعد اس مشغلے کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے سائنسی بیانات تھیں ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابل مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خالص سائنسی مایار سے کام لیا ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی عقیدت مندی نہیں تھی انہوں نے خالص اوبجیکٹیو لی اور خالص سائنسی تحقیق کے بیمانے سے قرآن پاک اور بائبل کے بیانات کو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن میں سائنسی نویت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نویت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں انہوں نے ان نتائج پر مشتمل ایک کتاب شائع کی دی بائبل قرآن اینڈ سائنس جس کا اردو اور انگریزی سمیت بہت سی زبانوں میں ترجمہ ملتا ہے اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی اور انہیں نے توڑی سی عربی بھی سیکھ لی ڈاکٹر حمید اللہ مرہوم سے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے یہ دونوں پیرس میں رہتے تھے بعد میں ان کو خیال ہوا کہ اسی طرح کا مطالعہ سحی بخاری کا بھی کرنا چاہیے انہوں نے سحی بخاری کا مطالعہ بھی شروع کر دیا سحی بخاری میں سائنسی نویت کی جتنے بیانات تھے ان کی الگ سی فیرز بنائی انہوں نے اس طرح کے غالباً سو بیانات منتخب کیے ان سو بیانات کا ایک ایک کر کے جائزہ لینا شروع کیا اور یہ دیکھا کہ کس بیان کے نتائج سائنسی تحقیق میں کیا نکلتے ہیں یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پر غور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کو دکھا دیا ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس مقالے کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تا کہ صحیح بخاری کے جو سو بیانات میں نے منتخب کیے ہیں ان میں سے اٹھانوے بیانات تو سائنسی تحقیق میں صحیح ثابت ہوئے ہیں البتہ دو بیانات غلط ہیں ڈاکٹر مورس بکائی نے جن دو بیانات کو غلط قرار دیا تھا ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی مکی گر جائے تو اس کو اندر پورا ڈباو کر پھر نکالو اس لیے کہ مکی کے ایک پر میں بیماری اور دوسری میں شفا ہوتی ہے تم دونوں پروں کو اس میں ڈبو دو تاکہ شفا والا حصہ بھی کھانے میں ڈوپ جائے جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا حصہ کھانے میں پہلے ڈالتی ہے ڈاکٹر مورس بکائی کا خیال تھا کہ یہ بات غلط ہے مکی کے کسی پر میں شفا نہیں ہوتی مکی تو گندی چیز ہے اگر کھانے میں مکی گر جائے تو کھانے کو ضائع کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ بات سائنسی طور پر غلط ہے دوسری بات جو انہوں نے غلط قرار دی وہ بھی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے عرب میں ایک قبیلہ تھا عرنیین کا بنو عرینہ کہلاتے تھے یہ لوگ مشہور ڈاکو تھے اور پوری عرب میں ڈاکٹر ڈالا کرتے تھے اس کے قبیلہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مراعات اور مدد مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں ٹہرنے کے لئے ٹھکانہ دیا اور کچھ صحابہ کو ان کی مہمانداری کے لئے مقرر کیا لیکن مدینہ کے آب ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے بیماری کی تفصیل یہ بتائی کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے پیٹ پھول گئے اور ایک خاص انداز کا بخار جس کو آج کل یلو فیور کہتے ہیں ان کو ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری دیکھی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مدینہ کے باہر فلان جگہ چلے جاؤ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے وہاں جا کر رہو اونٹ کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو یہ بات عجیب سی ہے لیکن بخاری شریف میں یہی درج ہے چنانچہ انہوں نے یہ علاج کیا اور چند روز وہاں رہنے کے بعد ان کو شفا ہو گئی جب طبیعہ ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامور چوکیدار کو شہید کر دیا اور بیت المال کے اونٹ لے کر فرار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ لوگ نہ صرف اونٹ لے کر فرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پر متعین صحابی کو بھی اتنے بے دردی سے شہید کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاو کاٹتے ہیں گرم سلاخ ٹھونس کر آنکھیں پوڑ دی ہیں اور صحابی کو گرم ریگستان کی گرم دھوپ میں زندہ تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بیچارے وہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور صحابے کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو ان کا پیچھا کرنے کے لئے بھیجا اور وہ لوگ گریفتار کر کے قصاص میں قتل کر دئے گئے اس واقعے کے بارے میں مورس بغائی نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب سے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے سائنس اعتبار سے یہ غلط ہے کیونکہ پیشاب تو جسم کا ریفیوز ہے انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کر سکتا اسے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے ہر مشروب کا وہ حصہ جو انسانی جسم کے لئے ناقابل قبول ہے تو وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور اسی طرح جانور کا پیشاب بھی انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا لہٰذا اس سے علاج کا سوال ہی پیدان نہیں ہوتا ڈاکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈاکٹر مورس بغائی سے کہا کہ نہ تو میں سائنس دان ہوں اور نہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنس اعتبار سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک عام آدمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیں تو پھر اس تحقیق کو اپنے اعتراض کے ساتھ ضرور شائع کر دیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائنس دانوں کا ایک اصول ہے کہ جب ایک تجربہ دو مرتبہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو سائنس دان اس کو پچاس فیصد کا درجہ دے دیتا ہے اور جب تین چار مرتبہ کوئی بات صحیح ثابت ہو جائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور چار پانچ مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز صحیح ثابت ہو جائے تو سائنس دان کہتے ہیں کہ فلاں بات سو فیصد صحیح ثابت ہو گئی حالانکہ آپ نے سو مرتبہ تجربہ نہیں کیا ہوتا ایک تجربہ تین چار مرتبہ کرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں ڈاکٹر مورس بکائی نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے اگر چار پانچ مرتبہ تجربات کا ایک ہی نتیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد یہی نتیجہ ہے اس پر ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ جب آپ نے صحیح بخاری کے سو بیانات میں سے اٹھانوے تجربہ کر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھر ان دو نتائج کو بغیر تجربات کے درست کیوں نہیں مان لیتے جبکہ پانچ تجربات کر کے آپ بات کو سو فیصد مان لیتے ہیں یہ بات تو خود آپ کے مایار کے مطابق غلط ہے ڈاکٹر مورس بکائی نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ نتیجہ اور یہ اعتراض غلط ہے دوسری بات ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ کہیں کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈیکل سائنس کے ماہر ہیں انسانوں کا علاج کرتے ہیں آپ جانوروں کے ماہر تو نہیں ہیں تو آپ کوئی نہیں پتا کہ دنیا میں کتنے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم حیوانات میں کیا کیا شعبے اور کون کون سی زیلی شاخے ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن اگر علم حیوانات میں مکھیوں کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبے کے ماہر نہیں ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کتنی اقسام کی مکھیہ ہوتی ہیں کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا میں کس موسم میں کس قسم کی مکھیہ پائی جاتی ہیں جب تک آپ عرب میں ہر موسم میں پائی جانے والی مکھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معاینہ کر کے لیبارٹری میں چالیس پچاس سال لگا کر نہ بتائیں کہ ان میں کسی مکھی کے پر میں کسی بھی قسم کی شفا نہیں ہے اس وقت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ مکھی کے پر میں بیماری یا شفا نہیں ہوتی ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے یہ بات ثابت بھی کر دیں کہ مکھی کے پر میں شفا نہیں ہوتی تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ چودہ سو سال پہلے ایسی مکھیہ نہیں ہوتی تھی ہو سکتا ہے کہ ہوتی ہو ممکن ہے ان کی نسل ختم ہو گئی ہو جانوروں کی نسلیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں روز کا تجربہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ فلان جانور اس شکل کا اور فلان اس شکل کا ہوتا تھا ڈاکٹر مورس بکائی نے ڈاکٹر حمد اللہ کی اس بات کو بھی تسلیم کیا پھر ڈاکٹر حمد اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا حالانکہ شریعت نے پیشاب کو ناپاک کہا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے یہ حیوانی بدن کا مسترد کردہ مواد ہے یہ بھی درست ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہوں کہ بعض بیماریوں کا علاج تیزاب سی بھی ہوتا ہے دواو میں ایسٹ بھی شامل ہوتا ہے جانوروں کے بیشاب میں ایسٹ شامل ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعض علاج جو آج کل خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹ سے ہوتا ہے تو اگر عرب میں اس کا رواج ہوں کہ کسی نیچرل طریقے سے لیا ہوا کوئی ایسا لیکوڈ جس میں تیزاب کی ایک خاص مقدار پائی جاتے ہو وہ بطوری علاج کے استعمال ہوتا ہو تو اس میں کون سی بائید از امکان اور غیر سائنسی بات ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے کچھ سال قبل میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ایک انگریز سیاہ تھا جو پورے جزیر عرب کے سیاہت کر کے گیا تھا اس کا نام ڈاوٹی تھا انیس سو چوبیس سے انیس سو چبیس کے درمیان اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتابیں لکھی تھی جو بہت زبردست کتابیں ہیں اور جزیر عرب کی جغرافیہ پر بڑی بہترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں ایک کا نام عربیا ڈیزرٹ اور دوسرے کا نام عربیا پیٹرا تھا یعنی عرب کا سہرائی حصہ اور جزیر عرب کا پہاڑی حصہ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کسرت سے یہاں سفر کیا ہے یہ اپنی آداش میں لکھتا ہے کہ جزیر عرب کی سفر کی دوران ایک موقع پر میں بیمار پڑ گیا پیٹ پھول گیا رنگ زرد پڑ گیا اور مجھے زرد بخار کی طرح ایک بیماری ہو گئی جس کا میں نے دنیا میں جگہ جگہ علاج کروایا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا آخر کار جرمنی میں کسی بڑے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ جہاں تمہیں یہ بیماری لگی ہے وہاں جاؤ ممکن ہے وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دیسی علاج ہو کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بددو کو میں نے خادم کے طور پر رکھا ہوا تھا اس نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ بیماری آپ کو کب سے ہے میں نے بتایا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں اس نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چلیے مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک ریگستان میں اونٹوں کے باڑے میں جا کر کہا کہ آپ کچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کی دودھ اور پیشاب کے علاوہ کچھ نہ پیئے چنانچہ ایک ہفتے تک یہ علاج کرنے کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گیا مجھے بہت حیرت ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے ڈاکٹر مورس بکائی سے کہا کہ یہ دیکھئے انیس سو پچیس اور انیس سو چبیس میں ایک مغرب مصنف کا لکھا ہوا مقالہ ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ سابق طریقہ علاج ہو مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات واپس لے لیے اور اس مقالے کو انہوں نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کر دیا قرآن کریم یا حدیث کی کتابیں سائنس کی کتابیں نہیں ہیں حدیث یا قرآن کو طب یا سائنس کی کتابیں قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے مترادف ہے قرآن و حدیث کا درجہ ان تجربات ہی انسانی علوم سے بہت اونچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کی دنیوی اور اخروی دونوں جہانوں کی فلاح کے لیے ہے تاہم اگر دیکھا جائے تو آج سائنس کو جس خدر زندگی کا ایک اہم جز مانا جاتا ہے اس میں اسلام کی حقانیت پر کوئی حرف نہیں آتا اسلام نے ہر دور میں اپنی حقانیت ظاہر کر دی ہے نیز اسلام نے تحقیق پر کوئی روک نہیں لگایا بلکہ زمین و آسمان کے موجودات پر غور کرنے اور اس کے ذریعے خالق حقیقے تک پہنچنے کی تاقید بھی کی ہے پہنچنے کی تاقید بھی کی ہے